ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں ایک تو ماننا پڑے گا کہ کچھ حد تک کیسز بڑھیں گے کیونکہ ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں جن کو ویکسین بھی نہیں لگا اور جن کی انٹی باڈیز نہیں بنی تو کچھ حد تک کیسز تو بڑھ سکتے ہیں لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آئے گی تو زیادہ کیسز نہیں ہوں گے اور ہسپیٹلائزیشن اور ڈیٹس جو ہیں وہ اور بھی کم ہوں گی کیونکہ ہم سیرو سروے کا ڈیٹا دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اٹلیس ایک د دوستو لگ چکا ہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اٹلیس سیریس ایلنس جو ہے وہ نہیں ہوگی انفیکشن ہوگا مائلڈ انفیکشن لوگوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ ویکسین جو آپ نے لگا ہی ہے وہ آپ کو مینلی پروٹیکشن جو دے رہی ہے وہ سیریس ایلنس ہسپیٹلائزیشن اور ڈیٹس سے دے رہی ہے مائلڈ انفیکشن یا ایسیمٹرمائٹک انفیکشن سے ویکسین کی پروٹیکشن نہیں ہے جب سب آئی سی ایم آر کے ایک ریپورٹ کا کئی جگہ ذکر ہوا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تیسری لہر اکٹوبر میں آئے گی اور یہ پیک پر ہوگی تو یہ سب موڈلنگ ڈیٹا ہے اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ کئی لوگوں کا موڈلنگ ڈیٹا ہے آئی سی ایم آر کے موڈلنگ ڈیٹا اکٹوبر سے لے کے جینوری تک انہوں نے رینج دکھایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم میں کبھی پیک آئے آئی آئی ٹی کا بھی ڈیٹا ہے اور ایک دو اور موڈلنگ گروپس ہیں سوٹرہ ہے سب کا الگ الگ ایسٹیمیٹس ہیں اور اس کے ایسٹیمیٹس الگ الگ اس لیے ہیں کیونکہ اس میں دو تین ویریابلز ہیں جس کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے ایک تو یہ ہی ہے کہ کتنے لوگ سیسپٹیبل ہیں کتنے لوگوں کو سیکنڈ ویریاب کے بعد ایمیونٹی ہو گئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وائرس کیسے بیہیو کرتا ہے وائرس اگر میوٹیٹ کر کے زیادہ انفیکشنز ہو جاتا ہے یا نیا سٹرین یا ویریانٹ آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کیسز بڑھیں گے اور تیسری چیز ہے کہ لوگوں کا بیہیویر کیسے ہوتا ہے اگر ہم سب لوگ کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر نبھا کے رکھیں جو یہ اب فیسٹیو سیزن آ رہا ہے اس میں بھیڑ نہیں کٹی ہونے دیں اپنا پورا دھیان رکھیں تو پھر جو ہے تیسری لہر نہیں آئے گی اگر آئے گی تو اتنی زیادہ خاطق نہیں ہوگی لیکن ایک بات لوگ کے مند میں سوال ہے کیا یہ اگر تھرڈ ویو آئی مالیج یہ باقی لوگ کے لئے خاطق نہیں ہوگی لیکن کیا اس میں بچے زیادہ انفیکٹیڈ ہوں گے اس کا اثر بچوں پر زیادہ ہوگا تو یہ جو تھیوری تھی کہ بچوں میں زیادہ اکثر ہو سکتا ہے وہ اس پہ بیس تھی کہ ابھی تک بچوں میں ویکسین نہیں لگی اس لئے بچوں میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اس کے کاؤنٹر جو ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم سارے دنیا کا ڈیٹا دیکھیں ہم نے سیکنڈ ویف کا ڈیٹا دیکھیں یوکے کا ڈیٹا دیکھیں یورپ کا ڈیٹا دیکھیں تو بچوں میں مائل ڈیزیز ہی رہی ہے جن بچوں میں سیویر ڈیزیز ہوئی ہے ان میں آیا تو ان کو انڈرلائن کوئی امیون پرابلم تھی امیونٹی کام تھی یا ان کو اور کوئی بماری تھی جس کے کارن ان کو سیویر کوویڈ انفیکشن ہوا ہیلڈی چلڈرن میں بائن لاج جو کوویڈ ہوا ہے وہ مائلڈ انفیکشن ہی ہوا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم آئی سی ایم آر کا سیرو سروی ڈیٹا دیکھیں جو بچوں میں بھی انہوں نے سیرو سروی کیا تھا تو انہوں نے پایا تھا کہ پچھپن پرتیشت جو لوگ جن بچوں جن کو انہوں نے سیمپل لیا تھے پچھپن سے ساٹھ پرتیشت جو لوگ تھے بچے تھے ان میں آلڈی انٹی باڈیز بن چکی تھی اس کا مطلب کہ آلماس آدھے سے زیادہ جو انہوں نے لوگوں کا سیمپل بچوں کا سیمپل لیا ان کو آلڈی کوویڈ انفیکشن ہو چکا تھا مائلڈ انفیکشن ہوا تھا اور ان کے اب باڈی میں انٹی باڈیز بن چکی ہیں اس لئے ان کو کچھ تک پروٹیکشن ہے اگر ہم اس ڈیٹا کو بھی کمائن کر کے دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں میں کچھ تک ایمیونٹی آ چکی ہے اور دوسرا یہ کہ ان میں مائلڈ انفیکشن کا ہی ڈیٹا آیا ہے اس لئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر بچوں میں بھی اگر کیسز بڑھے تو چانسز ہیں کہ سیویر ڈیزیز اتنا نہیں ہوگا مائلڈ ڈیزیز ہی رہے گا جوکس اب آج سے سکول کھلے ہیں تو آج دن بر لوگ یہ پوچھتے رہے کیا سکول جانے سے بچوں میں کرونا انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ان ان علاقوں میں جہاں پہ پوزیٹی ریٹ کم ہے جیسے دلی میں ہم دیکھ رہے ہیں سو سے کم کیسز ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ پوزیٹی ریٹ کم ہے وہاں پہ سکول کھولنا جو ہے کوئیڈ اپروپیٹ بہیویر اگر ہم اپلائے کریں اور ساتھ میں سارے جو سکول کے ورکرز ہیں ٹیچرز اور جو سٹاف ہے وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں ہم کوئیڈ اپروپیٹ بہیویر نبھائیں اور سکول بھی ہم پوری طرح سے نہ کھولیں 50% سکول ایک دن میں آئے دوسرا 50% دوسرے دن میں آئے جو سکول کا شروعات ہے اس کو سٹیگر کر دیں جسے وہاں پہ بھیڑ نہ کٹھی ہو جب سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ بھی سٹیگر کر دیں جس سے سارے بچے کٹھے باہر نہ آئے جسے بھیڑ نہ بنے اور ہاتھ دونے کے لئے ہانڈ واشنگ کے لئے ہانڈ سینٹائزر سب جگہ پہ ہم آئیلیبل کرائیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم پورے پروکوشن کے ساتھ سکول کھول سکتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ ابھی پوزیٹی ریٹ کم ہے لیکن شروع ہوتے ہیں پوزیٹی ریٹ بڑھ رہی ہے تو ہمیں پھر سکول بند کرنے پڑھ سکتے ہیں تو اگر ہم سکول کھول رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لئے کھول رہے ہیں اس میں ایک رس بینیفٹ انیلیسز ہے ہنڈر پرسنٹ تو آہ رسک ہم زیرو نہیں کر سکتے پر اگر ہم رس بینیفٹ کریں تو جن ایریاز میں کیس کم ہیں وہاں پہ بینیفٹ آف اوپننگ سکول بہت زیادہ ہے رس بہت منیمل ہے اور اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ ان ایریاز میں ہمیں سکول کھول کے آہ بچوں کے فیزیکل کلاسز کرنی چاہیے لیکن انڈر کلوز سپرویشن اینڈ ویڈ کوویڈ اپروپریٹ بیہیویر ٹاکس صاحب کیا ہمیں دوسرے ملکوں کی جو ایکسپیرینس سے اس سے نہیں سیکھنا چاہے جیسے امیریکہ میں سکول کھولے اس کے بعد انفیکشن کے کیسے تیزی سے بڑھے پندرہ دن میں دو لاکھ کیسز آ گئے اور بچوں پر وائرس کا ٹیک بہت زیادہ ہوا تو اگر ہم امریکہ کی بات کریں اس میں دو تین چیزیں بھن ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں اب ڈیلٹا ویرینٹ ہے اس کے کیسز آ رہے ہیں اور وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں دوسرا امریکہ میں کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جہاں پہ کوویڈ اپروپریٹ بھیہیویر بلکل ہی مانا نہیں جا رہا لوگ ماس تک نہیں پہن رہے پارٹیز ہو رہی ہیں لوگ مل رہے ہیں سکول میں بھی ماسکنگ جو ہے اتنا اسینچل نہیں ہے تو اس لئے وائرس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں اگر ہم ان ایریاز میں سکول کھولیں جہاں کیسز کم ہیں کوویڈ اپروپریٹ بھیہیویر پوری طرح سے نبھائے اور کلوز سرویلنس کریں تو ہم اس سے ہماری سٹیٹی ویسے نہیں ہوگی تو ہم اور دیشوں سے ہمیں سیکھنا جائے کہ انہوں نے کیا گلتیاں کی اور وہ گلتیاں ہم نہ کریں اور پھر بھی سکول کھولیں تو میری طرف سے وہ بہتر رہے گا کیونکہ اگر ہم ویکسینیشن کی بھی بات کریں بچوں میں ویکسینیشن جب بھی آئے گی تو پورے سارے بچوں کو ویکسینیٹ کرنے میں کئی مہینے لگیں گے تو اگر ہم ویکسینیشن کا ہی ویٹ کرتے رہیں گے تو ہم سکول اگلے سال تک ہی کھول پائیں گے اور تب بھی پھر یہ ایشو ہو جائے گا کہ اب نیا ویرینٹ اگر آ گیا تو بوسٹر ڈوز بچوں میں لگنا چاہیے یا اور کچھ ویکسین کے ڈوز لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے تو اس طرح سے تو پھر ہم کبھی بھی سکول نہیں کھول پائیں گے اس لئے ہمیں ہر ایک ایشو ہر ایک ٹائم پہ رس بینیفٹ دیکھ کے سکول کھولنے چاہیے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ پرمننٹ نہیں ہے پینڈیمک میں ہم نے یہی سیکھ ہے کہ جب موقع ہو تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے تو اگر اب ہم دیکھیں تو سکول کھولنے کا کئی آہ شہروں میں موقع ہے ہمیں سکول کھولنے چاہیے لیکن کئی ایسے بھی شہر ہیں نا کیسز بہت زیادہ ہیں کیریل میں کیسز بہت زیادہ ہیں شاید آہ ڈاکٹر گولیرے سے سمپر ٹوٹ گیا ہے میں اس کو آہ سمپر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کے نہیں لگ داکٹر گولیرے نے ایک بڑی بات یہ بتائی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آہ بچوں کو سکول بھیجنا چاہیے اور جب بچے سکول جائیں تو ان کو کوویٹ کا جو پروٹوکال ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے سکولوں کو ان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے ڈاکٹر گولیرے سے سمپر ٹوٹ جوڑ گیا ڈاکٹر صاحب ساری بیچ میں لائن کٹ گئی تھی دیکھیں آپ بات کر رہے تھے ویکسینیشن کی اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آہ بچوں کی ویکسین آئے گی تو کب آئے گی کیا ویکسین تیار ہے اس کو اپروول مل گیا ہے تو ہر بچوں کی ویکسین کی بات کریں تو جو زائیڈس کووی کی جو ڈی ای نے ویکسین ہے جو بھارت میں بنی ہوئی ویکسین ہے وہ اس کو اپروول مل گیا ہے بارہ سال سے بڑے عمر کے بچوں کے لیے اور امید یہی ہے کہ وہ جلدی ویکسین مارکٹ میں آ جائے گی اور وہ بچوں میں لگ سکتی ہے ساتھ ساتھ جو ہماری کوویکسین ہے بھارت بائیوٹیک کی ان کے ٹرائلز بھی ہو چکے ہیں انہوں نے دو سال سے بڑے بچوں میں بھی ٹرائل کی ہیں دو سال سے لے کے سترہ سال تک تو وہ دو سال سے بڑے بچوں میں بھی لگ سکتی ہے ان کے ٹرائلز بھی ختم ہو گئے ہیں ڈیٹا انیلیسز ہو رہا ہے اور امید یہی کی جاتی ہے کہ جلد ہی اس ویکسین کو بھی ریگولیٹری اپروول مل جائے گا اور وہ ویکسین بھی بچوں میں لگ سکتی ہے فائزر کی ویکسین کو بھی اپروول ملا ہوا ہے بہر سے یو ایس ایم ڈی اے کا اور اگر وہ ویکسین بھی ہمارے دیش میں آتی ہے تو وہ بھی بچوں میں لگ سکتی ہے اس لئے ویکسین تو ہیں لیکن جیسے جیسے وہ ہمارے دیش میں آئیں گی تو پھر بچوں میں لگنا شروع ہو جائیں گی آپ نے ابھی ایک اور بات کہی تھی کہ اگر ویکسین آ بھی گئی تو بھی بچوں میں لگتے لگتے وقت لگ جائے گا تو پیرنٹ سے پوچھنے اگر ویکسین آئی نہیں ہے لگنے میں وقت لگے گا تو ابھی سکول کھولنے کی کیا ضرورت تھی ویکسین لگنے کے بعد کھول سکتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ایک رس بینیفٹ انیلیسز لینا چاہیے اگر ہم ویٹ کرتے رہے ہیں کہ پہلے ویکسین لگیں پھر ہم سکول کھولیں گے تو تب تک سیچویشن الگ ہو سکتی اگر ہم یو ایس کی ہی بات کریں یو ایس کے کئی ایسے شہر ہیں جہاں پہ ویکسینیشن لگ گئی ہے لیکن تب بھی نہیں ویو آ رہی ہے کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں پہ تو اسی لیے اگر ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم ویٹ کریں گے ویکسین لگ جائے ویکسین کے بعد بھی اگر کچھ کیسز بڑھ گئے تو پھر آپ ہم یہی کہیں گے کہ آپ سکول اور نہیں کھولتے اس طرح سے تو سکول کھولنے میں بہت دیر ہو جائے گی اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم ایک رس بینیفٹ انیلیسز کر کے دیکھیں تو ابھی جو بینیفٹ ہے سکول کھولنے کا بھارت کے کئی علاقوں میں وہ اگر وہاں پہ سیچویشن چیز ہوتی ہے تو سکول پھر ہم بند کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے سکول بند رکھیں اور جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ سکول فیزیکل سکول سے اور بہت زیادہ بچوں کی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے سوشل ڈیویلپنٹ ہے کریکٹر بیلڈنگ ہے پیٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن جو ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس سے پورا جو ڈیویلپنٹ آف ڈی چائلڈ ہے وہ بہت ضروری ہے اور کئی ایسے بچے ہیں جو ٹیکس ہی نہیں ہیں جن کو وای فائی کا ایکسس نہیں ہے جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے یا سمارٹ فون نہیں ہے وہ تو سکول ڈیویلپنٹ سال سے سکول نہیں گئے ان کی پڑھائی ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ تو سکول ڈراب آؤٹس ہو گئے ہیں تو ہم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایسی جنریشن ہو جو سکول ہی نہ جا پائیں ڈیٹھ دو سال کے لئے اور پھر سکول واپس آئی ہی نہ پائیں کیونکہ وہ کبھی فیزیکل سکول ان شروع ہی نہیں ہوا تھا اس لئے اگر ہم ساری چیزیں دیکھیں تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹھنگ وی شوڈ اوپن فیزیکل سکول بٹ کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہے جس سے اگر لگے گا کہ کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہم سکول بند کر سکتے ہیں نہیں آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ پیرنٹس ہیں وہ روز یہ کہتے ہیں کہ بچے سکول جاتے ہیں تو تھوڑا کھیلتے ہیں تھوڑے ٹیچر سے ملتے ہیں انٹریکشن ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں اور پیرنٹس بھی پریشان ہو گئے بچے ڈیڑھ سال سے گھر میں بند ہیں تو اس سے فائدہ تو ہوگا فائدہ تو ہوگا میں تو یہ مانداؤں کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کئی پیرنٹس سے بات کرو تو وہ وہی کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی ڈیولپنٹ پوری کے ساتھ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں آہ آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں اور جو ان کی ڈیولپنٹ ہونی چاہیے جو لوگ بچوں سے اور بچوں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا یہاں تک کی آہ مجھے ایک پیرنٹ نے یہی کہا کہ ان کا جو بچہ ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ صبح اٹھ کے یونیفارم ڈال کے کمپیٹر کے سامنے بیٹھنا ہی سکول ہے اس کے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ سکول کیا ہوتا کہ سکول باہر جا کے کسی بچوں سے ملنا بھی ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بچوں کی ڈیولپنٹ پر کافی اثر کر رہی ہیں تو ڈاک صاحب جو پیرنٹ کے مند میں ڈر ہے اس کو نکالنے کے لیے چاہ کریں آج بھی جس سکول کھلے ہیں لیکن زیادہ تر پیرنٹ سے بچوں کو نہیں بھیجا تو ایک تو یہ ہی ہے کہ پیرنٹ کو ہم سب کو کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں سکول میں جس سے انفیکشن نہ ہو ساتھ ساتھ جیسے جیسے کچھ بچے سکول آنے لگیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو آستہ آستہ کانفیڈنس بھرے گا تو میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ دن تو سکول میں بچے کم آئیں گے آستہ آستہ جب آپس میں بچوں کی بات ہوگی وہ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسے گھبرانے کی کوئی ایشو نہیں ہے تو سکول میں آستہ آستہ اٹینڈنس اپنے آپ ہی بڑھنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آستہ آستہ دیکھ دیکھ کے ہی لوگوں کو کانفیڈنس آئے گا روکس آپ کورونا کی بچوں کی ہم نے بات کی ہے لیکن کورونا سے الگ ہٹ کے ایک سوال ہے آج جوپی میں بہت خبریں آئی ہیں کئی دن سے وہاں ایک بخار فیل رہا ہے جس میں بچوں کو تیز بخار ہوتا ہے ڈاریا ہوتا ہے اور کئی بچوں کی موت ہوئی ہے تو یہ کونسا وائرس ہے یہ کیا نئی چیز ہے تو اس موسم میں جو ہم کہتے ہیں مونسون کا جو موسم ہے اس میں کئی وائرل انفیکشن جو ہے وہ آگے وہ پھیل جاتی ہیں کچھ جو ہے وہ ہوتی ہیں جو ہم آہ سیزنل آہ فلو جیسے ہے جیسے ہم انفلوینزا کی بات کرتے ہیں آج 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 دیکھیں تو ہمارے دلی میں بھی کئی ایسے لوگ آتے ہیں جن کو بخار نزلہ زخام ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کوویڈ رہا ہے لیکن انفلوینزا نکلتا ہے دوسرا کئی وائرل انفیکشن جو ہے جو جو آہ ووٹر آہ فوڈ اور وارٹر سے ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہیپیٹائٹرز ہے تو کچھ حد تک اس سے پیٹ خراب ہونے سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور کئی اور وائرل انفیکشن بھی مونسون کے منت میں ہوتی ہی ڈینگی ملیریا بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو انفیکشنز ہو رہے ہیں اس میں آہ جانچ کرنے کے ضرورت ہے کہ اس کا آرگینزم کیا ہے کٹانوں کیا ہے اور اس کی پوری طرح سے پھر علاج کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا کوئی کرونا وائرس سے تو سمبند نہیں ہے اس کا کرونا وائرس سے سمبند نہیں ہے یہ سیزنل جو مانسون انفیکشنز ہیں اس کے قارن ہے ڈاکٹر گولیرہ بہت بہت دھنیوات جب بھی ایسے مشکل سوال ہوتے ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں تو اس لیے بہت بہت شکریہ ہے آپ کا